مدھپور ویدان سوہ سیرسی مہگڑ بندن کے جھام امو پرتیاشی حفظ الحسن کے چناہ پرچار کرنی آئی سواستی منتری بنا گپتہ نے مدھپور کے ایک ہوتل سبھاگار میں پرسوارتہ کی زوران انہوں نے جھارکن سرکار کے وکاسکاریوں کو گنایا انہوں نے کہا کہ بھاجپا دیش میں جات پات کی راجنیتی کرتی اور ایک دوسرے کو لڑوا کر ستہ میں رہنا چاہتی ہے اب سنتھال پرگنا میں ہندو مسلم کا راجنیتی کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ جھارکن نے چمپائی سوری نے جو وشواز گھار کیا وہ بھاجپا کے اشارے پر کیا ساری سازش کا پردہ فاش ہو گیا آگے انہوں نے مدھپور ویدان سبھا سے بھاجپا کے پرتیاشی گنگا ناراین سنگھ کو اپراواسی پرتیاشی کہتے ہوئے نشانہ سادھا مدھپور سنتیاز انساری کے ریپورٹ اب یہ دے اس کی ڈیموگرافی چینج ہو گئی تو یہ تو کندر سرکار کی پوری پوری بیفلتا ہے اور یہ تینر سرکار کی بیفلتا ہے تو میں تو یہ ہی سمجھتا ہوں کہ ہیمن سوچ سرکار میں جو کہا ہے میں بڑا اس کو آسان لیتا ہوں چونکہ نہ تو ان کی بھاسا مجھے سمجھ میں آتی ہے نہ ان کے بولنے کا اطور طریقہ سمجھ میں آتا ہے نہ ان کی کوئی بات دل میں اترتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ یہ چائنیج آئٹم ہے اور یہ چائنیج آئٹم ایسا ہے جو لکھو پھیکو پہن نہیں ہوتا ہے دو روپیہ میں کھری دیا اور گھس کے لکھی اور پھیک دیجئے اس کے بعد اس کا کوئی اپیوگ نہیں ہے تو آج جو ہے اسٹتی ہیسی بن گئی ہے کہ ہیمن سوڑنجی کے نیتروت میں جو سرکار ہے وہ سرکار نے اتنے سارے کام کیے ہیں کہ بیپرس کے پاس بولنے کو کوئی مدہ بچا نہیں ہے تو اب یہ لوگ اتنا ڈرے اور سہمے لوگ ہیں کہ اب کے ہر جو ہے ہندو مسلمان کا کھیل کھیل رہے ہیں جو کبھی سفل نہیں ہوگا یہ جھارکڑ ہے بھگوان بیرسہ مونڈا کا جھارکڑ ہے اور یہ سہی جو ہے سیدھو کانو اور گدو بھگت کا جھارکڑ ہے یہ سہی سیکھ بھیکاری کا جھارکڑ ہے تو یہاں یہ لوگ کی چائل چلنے والی نہیں ہیں اور میں اتنا سمجھتا ہوں کہ نیشی طور پر حافظ صاحب بہت ہی اچھے مارجین سے جیتیں گے یہاں کی جنتہ ان کو مانتی ہے اور ایک ایک ایسے بیٹے کے روپ میں ان کو مانتی ہے کہ جس کو ہندو بھی مسلمان بھی سبھی جات دھرم کے لوگ اپنا سمجھتے ہیں اس لئے ان کا یہ نیریٹیب جو ہے فلاف ہو جائے گا اور ہم پوری طریقے سے جو ہے کہ ہم ان کے نفرت کے ماحول کو محبت میں بدلیں گے اور محبت میں بدل کر ہم دکھائیں گے کی کس طریقے سے جھارکن چلتا ہے چونکہ یہ مدہ بھی پچھ ہو گیا اب اس کے پاس مدہ تو بچا نہیں ہے اب یہ ان کے پاس کیا کہیں گے ہم نے مکہ منتری مہیا سمانی ہو جنا لاغو کر دیا ہم نے ویدوہ پینسن میں سرجن پینسن اسکیم لاغو کر دیا ہول پینسن اسکیم لاغو کر دیا ہم نے سرکاری کرمچاریوں کے لیے جو ہے ساس بھی مہی ہو جنا لاغو کر دیا ہم نے جو ہے کی پوٹو ہو کھیلی ہو جنا لاغو کر دیا نیلا مر پیتا مر جلد سمردی ہو جنا لاغو کر دیا ہم نے بچے پڑھنے کے لئے ویدیش جاتے ہیں رام جے پال سی مونڈا چھتر برتی ہو جنا لاغو کر دیا ہماری جو بہنیں جو ہے روڑ کے کنارے جو ہے جو کچھ چیزیں ایسی بیشتی ہیں ان کو لے کے بھی ہم لوگوں نے کچھ کچھ ہی ہو جنا ان کو لاغو کر دیا ہے دوہزار اکیس کا اوڈیوگ نتی لاغو کر دیا تو مودہ بھی ہم بپکش ہو گیا ہے اب اب ان کے پاس ایک ہی ہے کہ کیسے کر کے جو ہے ہندو مسلمان کر دو لیکن یہ جھارکنڈ ہے اور یہ جھارکنڈ ہندو مسلمان کا جھارکنڈ نہیں ہے یہاں جتنا بھی بھارتی انتاپاٹی کرے گی ہم لوگ سیدھے سرل لوگ ہیں نہ ہم نے کبھی کسی کے پیٹ میں چھوڑا بھوکا ہے نہ چھوڑا ماننے علیکہ پسند کیا ہے یہ جو جھارکنڈ کو پریوکسالہ بنانا چاہتے ہیں یہ پریوکسالہ ان کی بننے والی نہیں ہے اور یہ پھر سے ہماری جو ہے بہومت کی سرکار بنے گی اور پونڈ روپ سے بہومت کی سرکار بنے گی اور پہلے بھی جو سرکار تھی اس سرکار کو انہوں نے چور دروازے سے اپدست کرنا اپمانیت کرنا پرکاریت کرنا اور اسے کبجہ کرنے کا جو چال چلا تھا وہ جنتہ نے کھولی آنکھوں سے دیکھا ہے اس لئے جنتہ اب ان کے اس نیرےٹی میں آئے گی نہیں ان کے جیت سنشت ہوگی چونکہ ان کے ورود میں جو پرکیاسی کھڑے ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ وہ آپرواسی پرکیاسی ہیں میں اس لئے کہہ رہا ہوں آپرواسی کیونکہ ان کا یہاں پرواس مطلق کیونکہ دکھاوے کے لئے ان کا پرواس ہے سارا سمیں ان کا گوہ میں بٹھا ہے کوویٹ کے سمیں میں بہت سارے لوگ کہتے تھے آپ پرواسی مجدود ہم ان کو کہتے تھے وہ جھارکھنڈ کے بھائی ہیں چونکہ وہ وہاں کام کرتے تھے اور وہاں دکھ تکلیف میں بھائی تھے یہ آپ پرواسی پرکیاسی ہے جو یہ سوچھا سے یہاں سے چھوڑ کر چلے گئے اے بوا اور یہاں سمیں سمیں پر جب چناؤ آتا ہے تب ان کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مدو پور بھی جانا ہے چناؤ لڑنا ہے تو ان کو یہاں کے لوگوں سے کوئی پریم نہیں ہے کیوال ہی کی نیریٹیو بھارتی جنتہ پاٹی سیٹ کرنا چاہتی ہے کہ ہندو اور مسلمان کرو اور اس نیریٹیو کو فیلاؤ لیکن ہمارے جو پرتیاسی ہیں جھارکھن مکتی مورچہ کے کافی جل صاحب یہ انہوں نے ایک پریم اور سوہارد کا واتاورن بنایا ہے اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ان کے بارے میں کہ انہوں نے کبھی جاتی دھرم کے آدار پر کوئی کام کیا ہے انہوں نے جو بھی کام کیے ہیں وہ بہتر سے بہتر کام کیا ہے ڈبلپمنٹ کا کام کیا ہے اور ان کے کارکال میں جو ڈبلپمنٹ ہوئے ہیں وہ ابھدپورو اور اتیہاسک ہے جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے چاہے وہ سڑکوں کا جال بشانے کی بات ہو چاہے وہ تلاب میں گندہ پانی گیر رہا ہے اس کو چھیک کرنے کی بات ہو تو ان کا سارا چیز جو ہے مانوی دششکون سے ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مانورتہ کی رکشات کرنے کا کام کیا ہے جاتی دھرم سے اوپر لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ نیڈیٹیو سیٹ ہو ہندو مسلمان کا لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں یہ ہو نہیں پائے گا چونکہ میرا یہ ویتگت ماننا بھی ہے کہ سیوکی گنگا بھی پانی ہے آبے جمجم بھی پانی ہے ملا بھی پیئے پانی کا مجھب کیا ہوگا پوچھو انفرکہ پرستوں سے کیا سورج نیا ہوگا ہوگے ایک ہوا میں سانس ہے سب کی کیا ہوا بھی نہیں بہا ہوگے نسلوں کا کرے جو بٹوارہ وہ رہبر قوم کا ڈھونگی ہے کیا خدا نے مندر توڑا ہے یا رام نے مسجد توڑی ہے تو ہم لوگ مل کے چلنے والے لوگ ہیں پریم اور ویسواس میں چلنے والے لوگ ہیں ہم جو ہیں ہندو مسلمان کا نیڈیٹیو سیٹ کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم لوگ مانورتہ کو مجبوط کر کے مانوی آدھار پر کام کرنے والے لوگ ہیں اور وہی ہمارے جو ہے ہفی جول صاحب کی طاگت ہے وہی ان کی پہچان ہے کہ کسی سے بھی پوچھ لیجے ان کے پیٹا جی کے بارے میں پوچھ لیجے تو بھی لوگ کہیں گے کہ وہ بہت سیدھے شرل آدمی تھے اور انہوں نے کوویڈ میں منتری رہتے ہوئے سیوہ کرتے کرتے انہوں نے پران کو تیاغ دیا اس لئے جنتہ کے لیے انہوں نے سہادت دینے کا کام کیا تھا اور میری بھگل میں بیٹھتے تھے کافی بیمار تھے لیکن اس کے باوجود بھی عام لوگوں کی سیوہ کرنے سے کبھی پیچھے نہیں اٹھے انتو جتوہ ان کی موت ہو گئی ان کی مرتی ہو گئی اس کے بعد ان کے بیٹے نے کمان سمالا بیٹے نے بھی پیتا سے بڑھ کر کام کیا اور آج یہ بھی کس لوگ اس طرح کا نیریٹیو سیٹ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مدھوپور کی جنتہ بہت ادار اور مہان جنتہ ہے اور وہ اس طرح کی نیریٹیو کو توڑے گی اور جس طریقے سے حافظ صاحب نے کام کیا ان کے پیدازی نے کام کیا وہ کام وہ لگتار اور کرتے رہیں گے اور مجھے تو بہت سارے لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ حافظ صاحب نے بہت سارے مندیروں میں کام کیا اب آپ سوچیں کہ جن کی یہ سوچ ہے کہ مندیر، مجھے، گردوارہ، چرچ سب کے جو ہے جو بھی دھرم کے اسطحان ہیں جن کو ہم پہتر مانتے ہیں وہ سارے اسطحانوں میں یہ دیکھ کوئی جن پرتنیدی جہاں دھرم سے اوپر اٹھ کر کام کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت سکلر مجھا جائے اس کے لئے سارے لوگ ایک ہے اور عام لوگ سرہا رہے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پاڈی کے لوگوں کے پاس کوئی نیریٹیو نہیں ہے اس لئے کبھی وہ بھنگلہ دیسی کرتے ہیں آپ ان کی بات چھوڑے تو سنتال کی بات وہ جم سے پر آئے تھے حیمت ویسو سرما جی انہوں نے جم سے پر میں کہہ دیا کہ برنہ گپتہ جو ہے یہاں